دھرم شالہ میں بھارتی جنتہ یوہ مورچہ کے پردیش ادھاکش تلک راج نے پالمپور میں یوک دوارہ یووٹی پر درات سے کیے گئے حملے کی کڑے شبدوں میں نندہ کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ پردیش سرکار ستہ میں آنے سے پہلے کہتی تھی کہ ہم ویوستہ برورتن کریں گے جو آج سمجھ آ رہا ہے کہ کس پرکار کی ویوستہ برورتن ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ پردیش پہ کانون ویوستہ پوری طرح سے چرمارا گئی ہے اور اس کے لیے پردیش کی کانگرہ سرکار دوشی ہے انہوں نے کہا کہ آج پردیش پہ نشیڑیوں کا منوبل بڑھ رہا ہے اور یہ بات چنت آجنک ہے دے بھومی ہیما چل پالمپور کی گھٹنا کو لے کر بہت شرم سا ہے جیسے ہی وہ بیڈیو پورے پردیش پہر میں وائرل ہوا اور جن جن لوگوں نے اس بیڈیو کو دیکھا سچ میں کہہ سکتا ہوں اس آدمی کی روح کام چاہیے کیا ہو گیا ہے اس پردیش کو اور کس پرکار چرمارا تھی کانون ویوستہ ہم سب کے سامنے ہیں اور پردیش کے سارے بہن بیٹیاں پرتی ایک بیکتیاں سیما ہوا نجر آتے ہیں جب گھر سے بہار بہن بیٹی جاتی ہے تو گھر میں چنتہ ہوتی ہے شام کو سرکشید واپس آئے گی کی نہیں آئے گی کیا بنانا چارے ہیما چل کا سرے آم دن دھیاڑے ایک بہن کے اوپر درات سے پالمپور میں کس پرکار حملہ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور پولیس ساتھ میں لیکن کسی کو خبر تک نہیں اور یہ پہلی گھٹنا نہیں ہے یہ کانگریس سرکار مد میں مست ستھا کے مد میں چورے وہ وہ کہتے تھے ہم بیبستہ پریورتن کر رہے ہیں تب ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا کیسی بیبستہ پریورتن کر رہے ہیں لیکن آج پتا لگ رہا ہے ان کا بیبستہ پریورتن چمبہ کے سلونی کی ہار بھاندل سے شروع ہو گیا تھا جب منور جی کے آٹھ ٹکڑے کر کے شریر کے اس کو بورے میں پیک کر کے نالے میں پھینک دیا تھا ہم نے تب بھی آگاہ کیا تھا پردیش کی کانون بیبستہ درست کرنے کی افشکتہ ہے پردیش سرکار چرمراتی کانون بیبستہ لے کے چلی اس کے بعد ہمیرپور میں ایک بہن کے بال کٹ کر اس کا موں کالا کر کے اس کو پورے علاقے میں گھمائی جاتا ہے گھٹنا کے اوپر گھٹنا اور شملا میں کس پرکار ایک چپال کے کپوئی کے ہمارے ایک بھائی کے وہاں مال روڈ پر کنٹرول روم کے سامنے درات سے اس کی ہتیا کر دی جاتی ہے اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے آوازیں مارتا رہتا ہے لیکن کانون بیبستہ سویا ہوا ہے یہ بیبستہ پریورتن ہو رہا ہے پردیش میں اور کیا ہی انتجار کر رہے ہیں یہ پردیش میں کس پرکار کا یہ بیبستہ پریورتن کی دشاں میں آگے بڑھ رہے ہیں آج پردیش کا پرتی ایک بیکتی سیما ہے اور سب کو ڈر رہے نہ جانے کب کیا ہو جائے اور یہ کیسے ہوتا ہے یہ پردیش کے مخیہ منتری سکویندر سکو نے کہا تھا کہ بہار کے ٹوریسٹ آتے ہیں تو اگر وہ نشے کے جھول میں جھومتے ہیں ان کو پکڑ پکڑ کے سنبھالتے ہوئے سلانے ہیں ان کے پرتی کوئی کانونی کاروائی نہیں کرنی ہے جب ایسی بیانواجی ہوتی ہے تو سوابھابی کروپ سے نشہ کرنے بڑا جو گیروہ ہے اس کا منوبل پرول ہوتا ہے منوبل پڑھتا ہے اس پرکار کے وہ دھرندگی پر اتر آتا ہے وہ سوابھابی کروپ سے جب جمعیدار بیکتی اس پرکار کے بیانواجی کرتے ہیں تو پھر اس پرکار کی گھٹنایں بڑھتی ہیں یہ اس لئے پالنپور کی یہ ابھی حال میں ہوئی گھٹنا بہت دکھد ہے یہ اور بہت نیندنی ہیں یہ پورے پردیش آج اس گھٹنا سے شرم سار ہوا ہے اور سب کا سر جھکا ہوا ہے یہ دے بھومی ہے یہ شانتی پریے پردیش ہے لیکن یہ کانگریس سرکار کی ناکامیوں کا ہی ایک دکھتا ہوا چہرہ ہے